اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسے رواز اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں میکروس آف ایکسل 2021 کا لیکچر ایڈ اور لیکچر ایڈ میں ہم شیپس کو ایڈ کرنا اور شیپس کی فارمیٹنگ کرنا سیکھیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے تو ہم انسٹ کے ٹیپ پر کلک کریں گے اور یہاں پر گروپ پاراہ اس میں شیپس کے ایک ساتھ بٹن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ شیپس شو ہو جائیں گے جس میں لائنز، ریکٹینگلز، بیسک شیپس آ رہی ہیں بلوک ایروز آ رہی ہیں کوہیزن شیپس، فلو چارٹ اور سٹارز این بینرز تو یہاں سے ہم اپنی ملزی کے شیپس لیک کر لیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو ڈرا کر دیں گے اور جتنے سائز کی آپ شیپ بنانا چاہتے ہیں اتنا ڈرا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ نئی شیپ بن جائے گی اب یہ شیپ بننے کے بعد یہاں پہ جیسے یہ شیپ بن جائے گے تو یہاں پہ ایک نیا ٹیپ بھی اپیر ہو جائے گا شیپ فارمیٹ کا اگر شیپ کے باہر کلک کریں گے تو یہ ٹیپ جو ہے نا وہ ہائیڈ ہو جائے گا اس لئے شیپ کو ہائیلٹ کرنا تو یہ ٹیپ شو ہو جائے گا اور یہاں پر ڈیفرنڈ اور بھی شیپس لائے سکتے ہیں جیسے ہم ایک اور شیپ لانا جاتے ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور یہاں پر یہ شیپ لے آئے اب یہ شیپ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے یہاں پہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں چینج شیپ اس کو ریپلیس کرنا جاتے ہیں جیسے اس شیپ سے ریپلیس کرنا جاتے ہیں تو یہ ریپلیس ہو جائے گی اور نیکس آ رہا ہے ہمارے پاس ایڈیٹ پوائنٹس یہاں سے اس کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ری شیپ بیسیکلی ہوتا ہے تو یہاں پہ پوائنٹس لانے کے بعد اس کو اس طرح موو کر سکتے ہیں تو یہ ری شیپ ہو جاتی ہے بسیکلی جیسے یہ اس کو پکڑ کے ایسے کیا تو یہ ری شیپ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ٹیکس باکس ٹیکس باکس یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم کچھ چیز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو پہلے تو ڈراؤ کر لیں گے یہاں پہ سپورز میں نے لکھ دیا جی آئی سی بی ٹی کمک دور پی کے تو یہ اس طرح آپ اس کو اور اس کو پکڑ کے یہاں کے اس کے اوپر بھی لا سکتے ہیں اور اس کو اگر ڈلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم ڈیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر یسے یہ چینج ہم نے پہلے اس کو کیا ہے اس کو شیپ پہ آئے اور یہاں سے ہم نے کلک کیا چینج اور اس کو دوبارہ اس ہی شیپ میں لانا جاتے تو یہ واپس آ جائے گی اب نیکس آ رہے ہیں ہم اور اس میں نیکس ہے شیپ سٹائلز کا ہمارے پاس گروپ پر آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے ہم شیپ فیل یہاں پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہم کلر بھی فیل کر سکتے ہیں کونسا کلر فیل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے پکچر بھی لائے سکتے ہیں جیسے اس کو سلیک کیا یہاں پہ اور یہاں سے پکچر پہ کلک کیا اور یہاں پہ فائل فراما فراما فائل اور یہاں سے اپنی مرزی کی جو پکچر ہے وہ ہم سلیک کر سکتے ہیں تو یہ پکچر آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ یہ شیپ ہم نے سلیک کی ہوئی ہے اور اس میں گریڈین اور یہ لائٹ ویریشنز آ رہا ہے اور ڈارک ویریشن یہاں سے ہم ویریشنز بھی چین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹیکچرز بھی جو ہے وہ ہم بھی اپنی مرزی کا سلیک کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ ٹیکچرز سلیک کر لیا اور نیکس یا مور کلرز بھی ہیں اور کلرز بھی آپ سلیک کرنا چاہے اپنی مرزی کا سلیک کر سکتے ہیں یہاں سے نیکس آ رہا ہے شیپ آر لائن یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد یہ بسیکلی ہمارے پاس یہ جو لیف ان کے سائٹس پہ نظر آ رہا جو کلر یہ ابھی ریڈ شو ہو گیا مگر اس کے جیسے ریڈ شو ہو رہا ہے اس کی جو ہے نا ہم ویٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ویزیبلٹی ہو اس کی تو یہاں سے ہم اس کو چین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ کلک کیا یہاں پہ ڈیشز میں بھی لاسکتے ہیں نیکس آر ایش شیپ ایفیکٹ یہاں پہ کلک کیا یہاں سے ڈیفرن ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں پری سیٹ پہ کلک کیا تو یہاں سے اس طرح کے اس کے ڈیفرن ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے اس کو چین کر سکتے ہیں ریفلیکشن لانا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ریفلیکشن بھی اس کی شور جائے گی اور کنٹرول زی کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا اب جیسے ہی ہم ایک شیپ لائیں اس میں میں اس کو کنٹرول زی کر کے اس کو پہلے والی کنیشن میں لے آتا ہوں اس کنیشن میں یہاں پہ ہم کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ رائٹ کلک کیا ہے اس کی شیپ کے اوپر اس کے اندر ہم کچھ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں ic.com.pk اس کو ہائلٹ کیا اور یہ کیونکہ شیپ آئی لائٹ ہے ٹیکس کو آئی لائٹ کر لیں یہ شیپ کو بھی آئی لائٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آنا ہے ہم نے تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا جو بھی ورڈ آرٹ سٹائل ہے وہ ہم سلیک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ سلیک کر لیا یہ وائٹ ہم اس کو ابھی اس کلر میں کرتے ہیں جی گولڈ کلر میں اور یہاں سے آنے کے بعد ان پہ آتے ہیں اور یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں اس کا سائز یہاں پہ دوبارہ ہم شیپ پہ آتے ہیں شیپ پہ اور یہاں سے ٹیکس فیل یہاں پہ کلک کیا ہے یہاں سے بھی اس کو بار میں بھی چین کر سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو شیلو کر دیا اور یہاں سے پیکچرز بھی لاسکتے ہیں گریڈی گریڈینٹس میں لائٹ ورییشنز آ رہی ہیں اور ڈارک ورییشنز آ رہی ہیں تو یہاں سے ہم دارک کر لیتے ہیں سپورس اور یہاں پہ نیکسٹ جو ہیں ٹیکچرز میں بھی لاسکتے ہیں اس کو جو بھی آپ سیلیک کرنا چاہئے کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکس آؤٹلائن ہے یہ بھی آپ چیز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے اس کو سپورس ریڈ کر دیا یا اس میں کوئی اور کلر ایسا لے لیتے ہیں جو یہ سے یہ ویزیبال ہو لیے جیسا سپورس ہم نے ریڈ کر دیا تو یہاں پہ اس کا ویڈ بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے نیکس آرہ ٹیکس ایفیکٹ یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ شیڈو ریفلیکشن گلو اور یہاں پہ ہم سپورس ریفلیکشن لانا جاتے ہیں دیکھے گا یہ جو icbt.com.pk لکھا ہو نیچے اس کے بھی ریفلیکشن بھی شوہ رہے ہیں کنٹرولز ہی کرتے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ واپس اسی گنشن میں لے آئے ہوں نیکس آرہا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم نے یہ شیپس ہیں ہمارے پاس آرہی ہیں تو شیپس تو ہم یہ شیپ جو ہے نا یہ ابھی اس کے فرنٹ پہ آرہے ہیں تو یہ بیک پہ تو یہاں پر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شیپ اس کے بیک سائٹ پہ چلے جائے تو یہ سینڈ بیک ورڈ تو یہ بیک سائٹ پہ چلے جائے گے دوبارہ اس پہ کلک کیا تو یہ اس کے فرنٹ پہ آجی bring forward تو اس طرح اس کو ایک ساتھ ایک لوکیشن پہ دو شیپس ہیں تو ان کو فرنٹ اور بیک پہ چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو آرہا ہے وہ آرہا ہے سلیکشن پہ یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ آجائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی سے یہ دو ہمارے پاس آپ کے اس میں سے کچھ پکچر ہائیڈ کرنا یہ بسیکلی ہائیڈ اور شو کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس آپشنز ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھے گا یہ ہائیڈ ہو جائے گی اور دوبارہ کلک کریں گے یہ شو ہو جائے گی اور یہ اس شیپ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائیڈ ہو جائے گی شو بھی کر سکتے ہیں شو ہائیڈ آل کریں گے تو سب ہائیڈ ہو جائیں گے شو آل کریں گے تو سب شو ہو جائیں گے اور یہاں پہ دوبارہ اس شیپ کو آئیڈ کیا اس شیپ پہ کلک کیا نیکس آرہا ہے الائنمنٹ الائنمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے یہ دو شیپ ہیں میں اس شیپ کو ادھر لے پہ آگیا ہوں اور یہ شیپ ہی طرح آگیا ہم اس شیپ کو اس کے سنٹر میں لانا جاتے ہیں تو ہم نے اس کو آئیڈ کیا اور اس کو بھی آئیڈ کیا اور یہاں پہ آلائن پہ کلک کیا اور یہاں سے اب کیونکہ جب تک یہ دونوں کی سلیکشن نہیں ہوگی یہ کنٹرول کی کے ساتھ ہم نے کنٹرول کی پریس کر لیں دوسری کو شیپ کو یا شیفٹ کے ساتھ بھی کر سکتے اور یہاں پہ اس کو آلائن میڈل کر لیتے اور یہ دیکھیں اب یہ میڈل اور یہاں پہ دوبارہ دیکھئے گا آلائن سینٹر یہ سینٹر میں آ جائے گی تو یہاں سے اب آپ نے مرضی سے آلائن آلائن بوٹم کر سکتے ہیں جو بھی جس طرح آلائن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وہ شیپ پہ ڈپینڈ کرتا وہ شیپ کتنی بڑی جیسے اس شیپ کو میں نے ہائیلیٹ کیا اس کا سائز میں نے پڑھا دیا اب آپ دیکھئے گا یہاں پہ ان دونوں کو سلیپ کرتے ہیں اب یہاں پہ آلائن ٹاپ کرتے ہیں اوپر آجائے گی آلائن میڈل کریں گے تو یہ میڈل میں آ جائے گی اس کے بعد یہ شیپ علیدہ علیدہ ہیں جیسے یہ شیپ علیدہ یہ علیدہ ہے اب اس کو موو کریں گے تو یہ موو نہیں ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں جیسے اس شیپ کو میں ادھر لے کے آیا تو اس شیپ کو بھی ہائلائٹ کر لیا اس کو بھی ہائلائٹ کر لیا اور یہاں پہ گروپ پہ کلک کرتی گروپ کیا تو یہ دیکھے کہ گروپ بن جائے گا اس کو موو کریں گے تو ایک ساتھ موو ہوگی تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس کے بعد گروپ انگروپ کریں گے تو یہ موو ہوگی یہ سیپریٹ ہو جائے گی یہاں پہ اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سیپریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس سیپریٹ آ رہی ہے اور یہاں پر نیکس ہے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ روٹیٹ بھی کر سکتے اس کو اپنی مرضی سے اور یہ جیسے شیپ آ رہی ہے ہمارے پاس اس کی ہم جو ہائٹ ہے وہ بڑھانا چاہتے تو اس طرح ہم اس کی ہائٹ بڑھا سکتے اور دوبارہ اس شیپ کو ہائلٹ کیا یا اس شیپ کو یہاں پہ اس کی ورث جو ہے وہ بڑھانا چاہتے تو جیال سے ہم ورث جو ہے وہ بڑھا سکتے امید ہے ویورز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری لیٹس ویڈیو کو دیکھنے کیلئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تینک یو ویڈیو